ویلکم بیک تو دوستو ہم نے دو محلاؤں سے بات کی یہ محلائیں سماج کے الگ الگ طبقوں سے آتی ہیں لیکن دونوں کی کہانی ایک سی ہے آخروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر دو میں سے ایک محلہ گھریلو ہنسا کی شکار ہے یہ ایک سیویل وار جیسی سیچویشن ہے مطلب یہ کہ ہمارے دیش میں جیسے کوئی جنگ چل رہی ہو جس میں کہ سماج کا ایک طبقہ ایک حصہ مردوں کا دوسرے حصے پر عورتوں پر ہنسا کر رہا ہے چلیے کچھ مردوں کی بھی آواز سن لیتے ہیں جو اس ہنسا کے ذمہ دار ہیں میں صبح چھ بجے اٹھ کے بھاجی لانے گیا پھر دوپار کو ایک بجے دو بجے آیا تو عورت میری گھر پہ کھاٹ پہ سوئی ہے اور میرے کو کھانا نہیں ملے گا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ ایک بات بتاؤ بھائی تو اتنا مارا ہوگا اپنی جندگی میں کہ اس کا داد بھی ٹوٹ چکا ہے چلو اس کا بھی انڈر ویو دلاتا ہوں آپ کو پتنی کچھ گناہ کرے اپنے پتی کے ساتھ ٹائمی پہ اس کا کچھ اجت نہیں کرے تو آدمی اس کو مارتا ہی ہے میں پہلی بلک رکھا تھا کہیں جانے پہلے میں باتا کے جاؤں گے بھی اس کو ٹوکنا نہیں ٹوکنا ہے ٹوکنا ہے ٹوکنا ہے ٹوکنا ہے ہم نے مارا ہے زیادہ مار دیا میں نے آسٹل میں بھی کیا اس کے آدمی بیزی رہتا ہے اور بچے پریشان کرتے ہیں تو وائف کو ہی بولے گا اپنے بچے سمالو کر کے میلے وائف کو جب میں ایک لافہ مارتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پان لاکے کھلا دیتا ہوں تو نورمال ہو جاتی ہے تو پندرہ سال میں آپ نے کتنی بار لافہ لگایا ہوگا مہینے کے ایک دو بار پکڑی لو بھائی کائی کو جوڑ بولو پندرہ سال میں دو بار دوستو یہ سوچ کہاں سے آتی ہے کیوں مردوں کو لگتا ہے کہ ان کا جرم صد ادھیکار ہے کہ وہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں یہ مانسکتہ سمجھنے کے لیے آئیے بات کرتے ہیں کملہ بسین جی سے جو سنگت نام کی سنستہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پچھلے بیالی سالوں سے میلاؤں کے مدنوں کو لے کر کام کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا کملہ جی مجھے بتائیے کہ یہ سوچ یہ مانسکتہ کہاں سے آتی ہے اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں پتر ستتاتمک سوچ ہے پتر ستتا ایک سوشل سسٹم ہے جو عورت کو کم تر سمجھتا ہے مرد کو بہتر سمجھتا ہے پیدر شاہی کہلیں پیٹریارکی کہلیں آپ کس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کوئی مرد اپنے بوس پر تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا اپنے سینئر پر تو اس کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھتا ہاتھ ہمارا اس پر اٹھتا ہے جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں کم زور سمجھتے ہیں تو پتر ستتا جو ہے یہ سوچ باقاعدہ سسٹمائٹیکلی روزانہ پیدا کرتی ہے پھر ہماری پرمپرائیں راکھی پر رکشہ بندن پر بھائی کھڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو کر چاہے میں اس کو پڑھا رہی ہوں مگر راکھی پر وہ کہتا ہے میں تیری رکشہ کروں گا ارے تیری رکشہ میں پندرہ سال سے کر رہی ہوں بھائیہ تیری ناک زب سے بہ رہی تھی مگر راکھی پر مجھے پھر وہیں لاکھے کھڑا کر دیا جائے گا کہ تو نیچے ہے رکشہ تیری یہ کرے گا ایک بہت اچھا ادارن ہے کروا چوتھ کا تیوہار اب کروا چوتھ عورت رکھتی ہے تاکہ میرے پتی کو کچھ غلط نہ ہو جائے اس کو لمبی عمر لگے اسے لمبی عمر لگے اگر یہی سوچ ہے تو پھر امریکہ کے سب پتیوں کو تم مر جانا چاہیے تھا اب تک کیونکہ کروا چوتھ بھی رکھتی آپ ہماری زبان دیکھ لیں بھاشا دیکھ لیں جس آدمی سے ہماری شادی ہوتی ہے اسے ہندی میں ہم کہتے ہیں پتی جی اب آپ دیکھیں پتی کا مطلب کیا اونا مالک کروڑ پتی جو کروڑ کا مالک ہے کروڑ پتی کروڑ کا مالک لک پتی لاک کا مالک تو پتی کا مطلب سوامی مالک اور لوجیکلی آپ دیکھیں کہ اگر ایک سوامی ہے تو لوجیکلی دوسرا کیا ہے داس ہے آپ کی زبان میں ہزبنڈ وائف کے رشتے کے لیے کوئی اور دوسرا لفظ ہی نہیں ہے تو بھائی کیوں نہ مارے وہ مالک ہے اور مار کے اس کو ٹھیک جگہ رکھ سکتا ہے تو اس سوچ کو کیسے بدلیں دیکھو جہاں تک عورتوں کے سوچ کو بدلنے کی بات ہے ہم لوگ بہت سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے میری تو جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب لڑکوں اور مردوں کو بدلنا ہوگا کیونکہ مارتا کون ہے مرد زیادہ ہنسا کون کرتا ہے ساماج میں مرد اور یہ ایسے پیدا نہیں ہوئے یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ مرد ہے تو وہ ہنساتمک ہوگا اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں نہ بدھ ہوتے نہ مہتمہ گاندی ہوتے اور وہ ساٹھ پرتیشت مرد جو نہیں مارتے کسی کو وہ کیسے ہوتے وہ تو مردی ہیں بلکل صحیح کا آپ آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو روئے گا نہیں ماں مر جاتی ہے مرد نہیں روتے ان کو لگتا ہے یہ ان کی مردانگی کی مردانگی کی خلاف اچھا میں بہت روتا ہوں میں آپ کو بتا دوں تو آپ پورے مرد نہیں ہو میاں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا مرد دنیا کی ہر چیز پر بات کر لیں گے مگر اپنے اوپر خاص طور سے اپنی کمزوری کا بیان نہیں کر سکتے کیونکہ مردانگی کا مطلب ہے کمزور نہ ہونا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پتوس حتہ مردوں کو بی ہیومنائز کر رہی ہے ان کی مانویتہ چھین رہی ہے ان کی انسانیت چھین رہی ہے تو اس میں مردوں کا بھی نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی عورت کو مارا جاتا ہے تو وہ کیوں سہ لیتی ہے وہ کیوں فرم سٹیپ نہیں لیتی جس کوئے سے مرد پانی پیتے ہیں اسی کوئے سے ہم عورتیں بھی پانی پیتے ہیں تو اگر مرد پتوسط آتمک ہیں تو ہم بھی پتوسط آتمک ہیں کیونکہ ہمیں بھی تو یہی سکھایا ہے ہمارے مذہب نے یہی سکھایا ہے ہماری سانسکرتی نے یہی سکھایا ہے ہماری پرمپرہ نے یہ سکھایا ہے تو ہم بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کم تر ہیں تو میں یہی مانتی ہوں کہ دوش مردوں یا عورتوں کا نہیں ہے دوش پتر ست تاتمک سوچ کا ہے جو ہم سب کے اندر ہیں اسی لیے بہت ادھک تر عورتیں چپ چاپ سہ لیتی بلکل مجھے بتائیے کہ یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے میڈل کلاس میں شاید زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میڈل کلاس میں عورت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے عادی واسیوں میں کام کاج کرنے والوں میں عورت کہیں زیادہ آزاد ہے اگر وہ پٹے گی تو وہ چلائے گی کہ دیکھو مار رہا ہے کتنی میڈل کلاس عورتیں ہیں مدھیم ورگ کی جو اپنے پتی کو جو چلائیں گے اور کہیں گے دیکھو مجھے مار رہا ہے جو چلائیں گے اور اس کو گالی دیں گی کہ وہ تو چھپاتی ہیں اس باب چھپاتی ہے لگیا تو دوسری دن کالا چشم لگا کے جائیں گی کہ نو ای فیل ڈاون کئی عورتیں کہتی ہیں کہ وہ تو مجھے پیار کرتا ہے تو وہ پیار میں مجھے مار رہا ہے چونکہ وہ مجھے پیار کرتا ہے وہ مجھے مار رہا ہے یہ کیا سوچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو مردوں کو بالکل پیار نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کو پیٹتے نہیں ہے سبا سلام تو اگر تم پیار کرتی ہو تو اترہ ہی مارو جتنا پتی تم مارتا ہے تب تو اس کو سمجھ میں آگا کہ بھئیہ میں پیار کرتے ہیں بلکل ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے مرد سوچتے ہیں کہ بھئیہ ہم دن بھر کام کر کے آتے ہیں تو ہم بڑی تھکان لے کے آتے ہیں پھر جو ہے وہ فرسٹریشن جو ہے ہمارا وہ گھر پہ نکلتا ہے اور تو ہمارا ہاتھ اڑ جاتا ہے پہلی بات تو آپ دیکھئے جتنی ریسرچز ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ لمبے گھنٹے کام کرتی ہیں آپ ہر گھر میں دیکھ لیں کون پہلے اٹھتا ہے اور کون بعد میں سوتا ہے تو عورت مردوں سے پانچ چھ سات گھنٹے زیادہ کام کرتی ہے ہر جگہ یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی وہ ہے ریسرچ تو بھئیہ کوئی اگر تھکا ہوا ہے تو وہ عورت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے پیدا کرتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے اتنی ایموشنل ذمہ داری ہے تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ تو وہی ہے بھئیہ جس کی لاتھی اس کی بھینس ہے پتر ستہ کی وجہ سے مردوں کے ہاتھ میں لاتھی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کے اس کا استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کملا جی مرد یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ کما کے گھر لاتے ہیں وہ بریڈ وینر ہے تو لہٰذا ان کو حق بنتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس میں دو تین باتیں ہیں وہ جو بریڈ وینر ہے نا وہ لاتا پیسہ ہے بچے پیسہ نہیں کھاتے ہیں بچے کھانا کھاتے ہیں بچے پیسے پر نہیں سوتے بچے بستر پر سوتے ہیں تو عورت اس پیسے کو کھانا بناتی ہے اس پیسے کا بستر بناتی ہے تو مرد اور عورت دونوں مل کر جب کام کرتے ہیں تب پریوار چلتے ہیں دوسری بات یہ عورت کی محنت ہے جو مرد کو دوسرے دن کام پر جانے کے لائق بناتی ہے شام کو مرد تھکا ہوا آتا ہے کہتا ہے میں ڈیڈ ٹائرڈ ہوں تو ان کی تھکان کیسے جاتی ہے ان کی بیوی ان کے پیر دھلوائے گی وہاں سے پٹ کے آئے ہیں وہاں سے بے عزت ہو کے آئے ہیں تو وہ ان کے ٹوٹے ہوئے اہم کو دوبارہ کھڑا کرے گی کھانا کھلائے گی محبت دے گی رات کو من ان کا بہلائے گی دوسرے دن صبح ان کا ناشتہ دے گی ان کے کپڑے چمکائے گی ان کے جوتے چمکائے گی تب وہ ایگزیکیٹیو اپنی نوکری پر جائے گا یا وہ مجدور اپنی نوکری پر جائے گا تو عورت کے اس کام کے بینا مرد ناکام ہے میں لوگوں سے اکثر اپنی ورکشاپس میں پوچھتی ہوں کہ پتر ستہ کا الٹا کیا ہے آپ بتائیں پتر ستہ کا الٹا کیا ہے پتر ستہ کا ماتر ستہ ماتر ستہ ٹوٹل غلط زیرو ملا آپ کو دیکھو پتر ستہ کا الٹا ماتر ستہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر پتر ستہ غلط ہے تو ماتر ستہ بھی غلط ہے بلکل صحیح تو پتر ستہ کا الٹا ہے برابری تو ریلی میں یہ مانتی ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ عورت اور مرد کی بیچ کی لڑائی ہے ہی نہیں یہ دو مانسکتاؤں کے بیچ کی لڑائی ہے ایک سوچ کہتی ہے پتر ستہ بہتر ہے اور دوسری سوچ کہتی ہے کہ دونوں ایک ہی ہے برابری بہتر ہے برابری بہتر ہے برابری بہتر ہے بلکل صحیح جب تک گھروں میں برابری نہیں ہوگی سچی محبت نہیں ہو سکتی تو سچی محبت کے لیے ضروری ہے پتی دیووں کو باہر بھیجا جائے جیون ساتھیوں کو اندر لائی جائے اور جب آپ دونوں کو ساتھی نمہ جیون بتاتے آپ کے بچے دیکھیں گے تو آپ کے بیٹے دانو نہیں مانو بنیں گے اور آپ کی بیٹیاں داسیاں نہیں برابر کی انسان بنیں گی تب محبت ہوگی بہت 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 مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ آپ جیسی محلاؤں کو کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیویسٹ لوگ ہیں اور یہ جو ہیں سماج کے خلاف ہیں گھر توڑتے ہیں ہوم بریکرز ہیں مطلب گھر کو توڑنے کا کام کرتے ہیں اس کا آپ کیا جواب دیں میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ اگر میں بہت بخار میں تپ رہی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اور ڈاکٹر میرا وشلیشن کر کے کہتا ہے کہ کملا تمہیں ملیریا ہے تو وہ ڈاکٹر مجھے مارنا نہیں چاہ رہا مجھے سنبھالنا چاہ رہا ہے تو اگر ہم دکھاتے ہیں یہ تصویر سماج کی کہ دیکھو گھروں میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہے سماج ہیلڈی ہو جائے بلکل کملا جی مجھے بتائیے گھرے لو ہنسا کو لے کر ایک دو تین چیزیں خاص ہم کیا کر سکتے ہیں کئی سطر پر کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو بیٹیوں کو ہم ایسے پا لیں کہ وہ اپنی عزت سمجھیں دوسرے لوگ ان کی عزت کریں دوسرا ان کو پیر اتنے مضبوط دیں کہ وہ کبھی بھی ڈر کی وجہ سے کسی شادی میں دبتی نہ رہیں پٹتی نہ رہیں مرتی نہ رہیں اس بچی کو اتنا وشواس دلا دیں کہ اگر میں نے ان سے کہا کہ میں گھر میں پٹ رہی ہوں میری بے عزت ہی ہو رہی ہے تو وہ چھاتی پر ہاتھ دھر کے اس کا باپ کہے پٹا تو گھر واپس آجا تیرا گھر ہے نا ہاں ہم یہ بچی کو نہ کہہ کے بولیں کہ بھائی جاؤ آپ کسی طرح اجزت کرو جب بھی کبھی ان کو مسیبت ہوگی ہمیں ان کے لیے ہونا چاہیے تیسرا ہمیں دہیج مت دو پروپرٹی دے دو دہیج مت دو مطلب گھر کا پانچ پرسنٹ پیسہ دے ہمیں بھیج دیتے ہیں ہمارے بھائی کو نائنٹی فائی پسنٹ نائنٹی پسنٹ مل جاتا ہے تو پروپرٹی بیٹیوں کو دی جائیں بلکل بلکل اور پھر اگر ہوتی ہے گھرے لوہ انسا اور پریوار ان کو نہیں واپس لیتے تو سرکار کی زمیداری ہے سماج کی زمیداری ہے کہ شیلٹر ہومز ہوں ایسی عورتوں کیلئے چوبیس گھنٹے کی ہیلپ لائنز ہوں کہ تم فون کرو اور ہم تمہارے دروازے پہ آ جائیں گے کیونکہ تم جب پٹتی ہو پورے ہندوستان کی عزت گھٹتی ہے واہ کیا بات تو وہ بات ہے بہت بہت چکری ہے کمرہ جی ہمارے سے باتی کرنے گا تھانکیو سوٹ آئیے دوستو ملتے ہیں اپنے اگلے مہمان سے گھرے لوہ انسا سے پیڑت مہیلاؤں کو سرکشہ اور انصاف دلوانے کے لیے سن 2005 میں ایک قانون پاس کیا گیا Protection of Women from Domestic Violence Act ہریانہ کے بھیوانی زلے میں کئی مہیلاؤں کو اس قانون کے ذریعے اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کی ہمت ملی ہے اور یہ ممکن ہوا ہے وہاں کے سپرنٹینڈنڈنڈ آف پولیس بی ستیش بالن کی کوششوں سے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا مسٹر بالن سب سے پہلے تو میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا ڈی وی ایکٹ کے بارے میں کہ جو ڈومیسٹک وایلنس یہ اورتوں پر جو ہنسا ہوتی ہے تو کانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کیا کیا سوویدائیں ہیں کانون میں اورتوں کے لیے یہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں اب تک جو بات ہو رہی تھی جو عورتوں کے قلاف جو اتیاج شاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس میں ہمیشہ ہی ہم نے ایک ریلیشنشپ کو بات کرتے آئے جو ہزبنڈ اور وائف انہی کے بارے میں لیکن فرسٹ ڈومیسٹک وایلنس ایکٹ میں جو ڈیفنیشن ہے صرف یہاں پہ عورت ہے تو مطلب ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے لڑکی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی مہیلہ ہو سکتی ہے کوئی بھی مہیلہ ہو سکتی ہے جو اس قانون کا استعمال کر سکتی ہے سیکنڈ جو سب سے پہلے جو عورت کے ساتھ جو اتیاج شاہ رہتا ہے سامان باہر فینکے گھر سے باہر نکالنا گھر سے باہر نکال دیتے ہیں سو اس ایکٹ کے تحت انہوں کسی نے بھی عورت کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا ہے تو ساری مہیلہوں کو یہ دھوھرانا چاہوں گا میں کہ گھر چاہے آپ کے پتی کے نام پہ ہو یا پتی کے پریوار کے کسی صدسے کے نام پہ ہو اگر آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں تو آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا یہ قانون کہتا ہے ڈی وی ایکٹ کہتا ہے جی اس کے اندر ایک پروٹیکشن آفیسر نیوکت ہوتے ہیں کوئی بھی مہیلہ جو پیڈت ہے وہ یہ ایدھر وہ پروٹیکشن آفیسر کے پاس جا سکتی ہے یا پھر وہ سی جائی ایم کے پاس پہنچ سکتی ہے وہ جو ہٹکوارٹر ڈسٹرک ہٹکوارٹر میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس جا سکتی ہے وہ پروٹیکشن آرڈر وہ سی جائی ایم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ مہیلہ ہیں اور آپ پیڈت ہیں تو آپ کو وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل کی بڑی بڑی فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پروٹیکشن آفیسر یہ سارا کام آپ کے لیے کرتا ہے بغیر پیسے لیے کوئی بھی یہ جو پروٹیکشن آرڈر کے آرڈر کو کوئی بھی آدمی وائلٹ کرے گا تو اس کے کلاف پولیس نے ایف ای آرڈس کر کے کانونی کاروائی شروع کر سکتے ہیں میرا پتی مجھے اتنا مار رہا ہے میں ڈر رہی ہوں اس کے ساتھ رہنے میں کانون کہتا ہے کہ وہ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا لیکن میں ڈر رہی ہوں کہ اگر میں گھر میں رہوں اس کے ساتھ تو وہ میرا جان نہیں لے لے میرا ہاتھ پاؤں نہیں توڑ دے تو میں کیا کروں اس کے لیے ایک پرویشن ہے وہ شیلٹر ہوم یا پروٹیکشن ہوم کہتے ہیں ہر جلے میں ہے کوٹر میں شیلٹر ہوم یا پروٹیکشن ہوم وہ جلے ہوتا ہے دوستو میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے راجعے ابھی تک ہیں جہاں پر شیلٹر ہوم کی سنکیہ بہت کم ہے بہت کم ماترہ میں ہیں اور اس میں صدھار لانے کی بہت ضرورت ہے یہ تو ہو گئی بات کہ کانون کیا کہتا ہے اب میں آپ کے انوبہف کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو دس میں سے ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں جو گھریلو ہنسا کو لے کر عورت آتی ہے آپ کے پاس اگر دس ہے تو کم سے کم پانچ سے زیادہ آدھے سے زیادہ دوستو اکثر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ چوروں کو پکڑنا یا ڈکیتی کو پکڑنا کوئی بہت بڑا کرمنل ہوگا اس کو پکڑنا لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایس پی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ کیسز ان کے سامنے ایسے آتے ہیں جو گھریلو ہنسا کے ہوتے ہیں جس میں پتی دیو جو ہے وہ اپنے پتنی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور ان کو کیا کیا سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کے اور بھی پولیس والے کمپلینٹس کو لیتے ہوں گے آپ نے کیا مرد ہی ہیں مرد ہی ہیں جو سماج کی سوچ پہی ہونی کی سوچ بھی ہوتی ہے ان کی بھی رسپانس یہی ہوتا ہے تو ایڈجسٹ کر کے رہو پولیس والا عام طور پر بولتا ہے ایڈجسٹ کر کے رہو جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے وہ جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس اور دوسرا اپنے پنچائت لیول پر کچھ کوشش کرتے ہیں ان کا سمجھوتا کرنے کی جب یہ ساری باتیں فیل ہو جاتی ہیں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تب وہ پولیس کے پاس آتے ہیں تب بھی اگر یہی جواب ملے گا تو وہ بلکل ٹوٹ جاتے ہیں دیکھئے ایک مہیلہ کے لیے پولیس تک جانا بہت مشکل بات ہوتی ہے جب وہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں وہ اس امید کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ اس سے سرکشہ ملے گی پولیس سے لیکن آپ کے انوباف سے اس کو وہ کم ملتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہریانہ میں ہم جا سمہندر شیل بنانے کے کوشش کر رہے ہیں پولیس کو ہری سمائے پہ ہریانہ پہ ہریانہ پہ ریٹریننگ ریٹریننگ کرتے رہتے ہیں بہت جنیٹک میمیری ہے جی 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 اس کو مٹھانے میں ہاتھانے میں سالوں سے یہ ایک سوچ چلی آرہی ہے تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں یہ سوچ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہٹانے کی یہ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں آپ اور ہم آپ کو سلام کرتے ہیں بالان صاحب دوستو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جلدی حاضر ہوتا ہے